اتر پردیش کے لوگوں کے دلوں میں راج کرنے والے خاص طور سے اتر پردیش کی محلاؤں کے دلوں میں راج کرنے والے آمیر ہندوستانی یعنی لکنو کی باجی جن کو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ہم موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے تمام مددوں کو لے کر ان سے گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے اس بات کی شروعات کب سے کی اور اس مقام تک ان کو پہنچنے میں کتنا وقت لگا بات کرتے ہیں آمیر ہندوستانی صاحب جو کی لکنو کی باجی کے نام سے مشہور ہے بھارت سمچار پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے شکریہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں لوگ کیونکہ آپ کے تمام ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس طرح سے وائرل ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں وہ گھر کرتے ہیں یہ کونسپٹ کہاں سے پیدا ہوا آپ کے من میں کی محلاؤں کو لے کر ہی ویڈیو بنائیں جس سے جو ہے وہ زیادہ ویورشپ ہوگی یا یہ کہا جائے کہ لوگ زیادہ پسند کریں گے تو یہ ک کونسپٹ کہاں سے آیا کونسپٹ تو یہ بچپن سے کیونکہ ہم تھوڑا سا شیطان تھے تو ہماری امی ہمیں رشتداری میں جاتی تھی تو وہی لے کے جاتی تھی تو وہی بیٹھے رہتے تھے اپنا سب باتیں کیا کرتی تھی تو وہی سب باتیں میری دیماغ میں تھی باقی ویڈیو ہم دو سال سے بنا رہے ہیں اور ویوز آنی رہے تھے تو ابھی چھے مہنا پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کی کیوں نہ یہ ٹیلنٹ بچپن سے سنا ہے تو یہی رکھا جائے تو ابھی دیس دیسمبر سے میں نے سٹارٹ کرا اس کو ٹرائی کرا بیچ بیچ میں پیسے پہلے ٹرائی کرتے تھے لیکن دیسمبر سے ٹرائی کرا وہ دیسمبر سے فی وائرال اونہ سٹارٹ ہو گیا دیسمبر سے یعنی اس دیسمبر سے آپ نے یہ والا جو گھرے لو چیزیں ہیں یعنی گھروں کے اندر کی باتیں اس کو جو ہے وہ لے کر باتچیت کرنا شروع کیا مجھے کسی نے بتایا نہیں ہے بچپن سے ہم اپنی امی کے ساتھ میں لکھنوں میں رشتہ داروں میں گئے تو وہ رشتہ داروں میں جاتے تھے تو وہاں پہ امی اور دوسری کھالا پھپی باجی سب لوگ لکھنوں کے رہنے والے تو وہی سب بات کرتے تھے بچی ہٹو الگ ہم جاؤ یہی سب تو وہی دیماغ میں تھا تو ہم نے کہا کیوں نہ اس کو ہم ویڈیو میں ٹرائی کریں تو میں نے ٹرائی تو ایک سال پہلے بھی دو تین ویڈیو میں کرا لیکن پھر وہ دوبٹہ پہن کے تھو� لیکن پھر دیسمبر میں ہم نے جو ہے ایک دیم بیمار تھے چکن گنیا ہو گیا تھا میرے نومبر میں تو ہم نے کہا لاؤ آج جی ٹرائی کرتے ہیں جو ٹرائی کرا یہ تھے اور ایک لڑکا جون تھا ساتھ میں ویڈیو بناتا ہے تو اس میں میں نے ایک ویڈیو ٹرائی کری کی سیب لے کے آئے ہے اور یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا اور لا رہے تھے لیکن ملا نہیں ہوتا نہیں لیڈیز لگ بولتی ہیں وہ ویڈیو چل گئی پھر وہاں سے پہر میں نے وہی رکھی وہ پسند آنے لگی سب کو ایک آپ کی اس میں کریکٹر رخصار کا بھی ہے کی رخصار یعنی کی باجی کی بیٹی جو ہے تو اس کا ایک کریکٹر ہے وہ بھی بہت کافی فیمش ہے تو یہ سب چیزیں کہاں سے کسی کے گھر سے لیا ہے یا کی یہ من کی اپنے اوپا جائے نہیں جیسے امی کے ساتھ جاتے تھے تو جیسے امی سے بات کر رہی ہیں کھالا بات کرتے کہتے ہیں بٹیا چائے بنا لاؤ تو وہ رکھصار نام تو رینڈم لی آ گیا لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں کھالا لوگ بات کرتے کرتے کہتے ہیں بٹیا چائے بنا لاؤ تو وہی رکھصار نام لے لیا ہم نے پھر اس کے بعد لوگ کہنے لگے پھر دوسری ویڈیو میں لوگوں کو پسند آیا ہے رکھصار کا یہی والا میرا کریکٹر کی بٹیا چائے بنا دو پھر لوگ کہنے لگے رکھصار کو دکھاؤ کبھی چائے لائیں گی کی نہیں لائیں گی تو پھر منہ لگے رکھصار اپنے آپ فیماس ہو رہی ہے تو رکھصار کو میں لے آؤ تو دیکھا ہوگا آپ نے میرا ویگ والا ایک کریکٹر ہے تو بھی ہم رکھصار کو لے آئے تھے رکھصار کو اس وقت لے کے آئے جب یہ مطلب من کی اوپاچتی لوگوں نے پسند کرنا شروع کیا تب یہ رکھصار کا کریکٹر آیا ایک سوال اور من میں لوگوں کے یہ آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں لوگوں نے پہلے اس پر روکا بھی ہوگا آپ کو منہ بھی کیا ہوگا گھر والوں نے ہستہ چھپ کیا کبھی نہیں گھر والے کچھ نہیں کہتے تھے گھر والوں کا دیکھیں ہم لوگے لکھنوں میں کیا ہے جب پچیس سببیس سال کے ہو جاؤ تو کام کرو جلدی شادی کرو اور اپنا گھر گرستی دیکھو کیونکہ زیادہ یہ لڑائی جھگڑا محول آپ جانی رہے تو اتنا زیادہ دھیانے ہم جوب کر رہے تھے جوب کے ٹائم کے بعد ویڈیوز بناتے تھے تو گھر والے اتنا کچھ کہتے نہیں تھے ہاں اگر جوب نہ کر رہے ہوتے تو گھر والے کہتے کہ کام دن نہ کرو یہ سب کیا کر رہے ہیں لیکن ہم جوب کر رہے تھے تو اس لئے کچھ کہا نہیں تو کس چیز میں جوب کر رہے تھے آپ یہی جاننا چاہتے ہیں میں میڈیسین میں تھا میڈیسین میں جو میڈیسین سپلائی ہوتی تھی نا اس کے کیس کلیکشن میں تھا تو میں نے یہ سترہ اٹھارہ میں نے جب ہم نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کر رہا ہے تب ہی صحیح جوب کری ہے تب ہی فون کھریدا ہے پھر اس کے بعد سے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کر رہا ہے پھر ابھی میری ریسنٹلی اکٹوبر میں سپٹمبر میں جوب چھوٹ گئی تھی تو اور زیادہ فوکس کرنے لگے ویڈیو پر تب ہی ہم نے پھر یہ باجی والا کیریکٹر کو زندہ گھرا بچپن والا اپنا تو اب کیا ویڈیو بنا رہا ہے اب کیا theme ہے ویڈیو کی آپ کی ابھی کوئی نیا ویڈیو آنے والا ہے جس کی theme بتا سکتے ہو ہاں ابھی کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری قریباً آٹھ دس دن بعد عید پر جو باجی لوگ کھالا لوگ جو عید میں جاتی نہیں ہے سب کے گھر تو اپنی بہن سے یا کسی سے بات کر رہی ہیں تو وہ پوچھتی یہاں پہ گئی تھی تو بولی ہاں گئے تھے وہاں پر سیمہ ہی نہیں اچھی تھی موہ سے اگلی آ رہی تھی ان کے گھر میں ہم نے کھائی نہیں بہت گندگی رہتی ہے اور تیسری والی کے گھر گئے تو وہ ملی نہیں وہ عید کے دوسری دن بدھا پارگلولوم اور گھن میں چلی جاتی ہیں بہت پسند آئیت سب کو تو وہ ہی کل بنائی ہے اب اکل ایک اور ویڈیو آئے گی اس کے بارے میں ابھی تھوڑا سا سکرپ پہ کام چلنا ہے مطلب ایک موٹا موٹا تو تھیم بتائی سکتے ہیں کہ اس کا کیا تھیم ہے اس کا تھیم یہی ہے کہ اب اید کے بعد جو شادی کے سیزن سٹارٹ ہو گئے تو اسی پر ہے کہ شادی میں کپڑے ٹیلر نہیں دے رہا ہے کہہ رہا تھا اید میں دیں گے اید کے چار دن ہو گئے نہیں دیا ہم کو میچنگ کا یہ لینا ہے تو بٹا کلر کروانا اسی پر ہے مطلب اس سمائے لکھنو کیا پورے انڈیا ہی میں شادی مسلمز میں کیا ہوتا ہے کہ اید کے بعد شادیاں زیادہ ہوتی ہیں اید میں شادی آئیے گا تو وہ ہی شادی پر ریلیٹڈ ہے تو آپ سے سننا بھی چاہیں گے کچھ باجی کی زبان میں بھی کچھ سننا چاہیں گے کچھ سنا دیجئے آپ ہمارے درشکوں کو دیکھیں جو میرا سب سے فیوریٹ ڈالاؤگ ہے دو ہیں ایک تو سلام ہے اور دوسرا ہے اور کیا صحیح بات تو لوگ جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں ایک بار سلام کر کے دکھا دو اور یا تو کہتے ہیں کہ وہ اور کیا صحیح بات بول دو سب سے دہتا موچ فیوریٹ جو ہے سب کا وہ اور کیا صحیح بات ہے اور کیا صحیح بات اور سلام کس طرح سے کرتے ہیں سلام تو نورمل اسلام علیکم اس طرح سے سلام بھی کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ اور کیا صحیح بات کو اس انداز سے کہتے ہیں کہ تمام لوگ لاکھوں لاکھ لوگ جو ہے وہ آمیر ہندوستانی کو پسند کرتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کے ساتھ ایک کریکٹر نواب صاحب کا بھی رہتا ہے آیان صاحب بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نواب صاحب کا کریکٹر پلے کرتے ہیں کئی بار نواب صاحب کے نام سے اب تو لوگ ان کو نواب صاحب کے روپ میں ہی دیکھنے لگے شاید یہ اصلی نواب ہوں گے تو یہ نواب صاحب کا کریکٹر پلے کرنے کے لیے کسی نے کہا کہ آپ نے ہی ریکویسٹ کی تھی کہ آمیر صاحب ہم کو موقع دیا جائے نہیں نہیں آمیر بھائی نہیں کہا تھا کہ نواب صاحب تم بنو اور آمیر بھائی کا یہ کریکٹر تھا لیکن انہوں نے ہم کو اپنا کریکٹر دے جائے یعنی کہ آپ کو جو ہے وہ پلے کرنے کے لیے لیکن کریکٹر تو آپ بھی بہت اچھا پلے کر رہے ہیں نواب صاحب والا جی جی بس محبت ہے ان لوگوں کے لوگ پسند کر رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں ہے کہ نواب صاحب کو پسند نہیں کر رہے ہیں پان کھا کے کچھ اس انداز میں کچھ بول کے بتا دیجئے ہم مسالہ نہیں کھاتے ہیں پھر بھی پتا ہے بنا کے بولنا پڑتا ہے کہ اگر کسی کو میری چوٹی شاڑی کروانی ہوں تو ہم اس کو کوٹھی رہیں گے تو یہ آمیر اندوستانی اور یہ آیان صاحب یہ دونوں کے دونوں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں آج ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے باتچیت کی ہے اور اور بھی کچھ بتا رہے تھے اور میں کہہ رہا ہوں اور بھی ٹیم میں لیکن ابھی وہ بیزی ہیں جسے جس کے ہم لوگ ابھی گھر میں بیٹے ہیں رکھ سار کے بوائی فرینڈ ہیں اب پوچھئے گا کسی سے یونوس جو ملو گی کی نہیں ملو گی کہتا ہے تو وہ ابھی یونوس بھائی بھی بیزی ہیں باقی ایک شہالہ میں ہیں اور ایک جون ہیں تو کتنے لوگوں کی ٹیم ہے یہاں پر ہم لوگ کی پانچ لوگ کی ٹیم ہے پانچ شے لوگوں کی ٹیم ہے پانچ شے لوگوں کی ٹیم ہے یہ سب پورا جو ہے وہ دن بھر اور اب اسی فراق میں رہتے ہوں گے کہ کیا ٹیم نکالی جائے اب جب یہاں سے جائیں گے ابھی بس تینوں لوگ کو ویڈیو بنانی ہے مجھے بھی بنانی ہے ان کو بھی بنانی ہے تینوں لوگوں کو بنانی ہے ایسا تو نہیں کہ اسی انٹرویو پر بنا دیں ویڈیو نہیں انٹرویو پر نہیں بنائیں گے اپنی اپنی ہے تھوڑا سا آج کل الیکشن جو چلنا ہے پروموشن نہیں کریں گے اسی پر ڈسکس والا ہے ہم تو ان کو ووٹ دیں گے ہم تو ووٹ نہیں دیں گے کوئی فائدہ ہوتا نہیں اسی سب پر ہے جو آج کل نورمیڈی ریلیٹیبل چل لائل اکنوں میں اسی پر بنائیں گے تو یہ آمیر ہندوستانی اور آیان صاحب یہ دو لوگ جو مشہور کیریکٹر ہیں لوگوں کے دلوں میں راج کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں راج کرتے ہیں محلاؤں کا عالم یہ ہے کہ آمیر ہندوستانی کا جب ویڈیو آتا ہے تو سارے کام چھوڑ کر یہ ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ میں ایک بڑی شخصیت بھی ہو گئے ہیں اور شاید اسی لیے ان لوگوں کا گھر سے نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے آمیر صاحب سے ایک سوال رہ گیا تھا کہ جب آپ اب اتنا پبلیسٹی آپ کو ملی ہے تو لوگ جب باہر نکلتے ہیں آپ تو لوگ پریشان نہیں کرتے ہیں نہیں پریشان نہیں ان کی محبت ہے بس یہ ہے کہ کبھی دس ہوتے ہیں کبھی بیس ہوتے ہیں اور اب اس میں پریشان ہو جائیں گے تو پھر غلط چیز ہو جائے گی ابھی تک یہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ کے گیا ہے کہ یہ گھمنڈی ہو گیا ہے یا جو بہت ایٹیٹیوڈ آ گیا ہے جتنے لوگ ملتے ہیں ہم فوٹو کچا لیتے ہیں نہیں فوٹو تو کچا لیتے ہیں لیکن پہچان بھی چھپانی پڑتی ہے کیا کئی بار ماسک لگا کے یا اس طرح سے جانا پڑتا ہے بینا ماسک تو جاتے نہیں ابھی ہم آئے تھے آپ کے سامنے ہی ماسک لگایا تھے لیکن ماسک میں بھی پہچان لیتے ہیں ماسک میں بھی پہچان لیتے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ پاپولرٹی ہے لکھنو سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور لکھنو کا بیسیک کانسپٹ ہے ان کے پاس عوام پسند کر رہی ہے لوگ فوٹو کچھانے کے لیے جو ہے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم کسی کو نراش نہیں کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کی محبت ہے ہمارے ساتھ اور لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے ہی ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے کیمروین شرون کمار کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھنو